چونکہ ازان اور اقامتی ترجموں کے ارزباس دیرین انتا ہے نماز ترجمہ باچی نماز ترجمہ اول کا نماز کرنا شروع چاہت تکبیر کرنا شروع چاہت اللہ اکبر کرنا شروع سلام کا ختم جا جا چاہتا ہے اللہ اکبر تکبیر پولا چیز بات میں انتغلا تکبیرت الاحرام زر بات اب دی معنی پچین جو جو بنا خدا واند از ہر کاز اور ہر چیز بزرکتر ہے خدا ہر چیز اور ہر کسی سے بزرکتر ہے یعنی معنی پچی سے نگندا ہے ارزباس اللہ اکبر معنی بدوین خدا تعریف کرنے سے بھی بڑا ہے خدا ہم کو تعریف نہیں کر سکتا ہے خدا دو چخشیت دو چخشیت خدا ازاد پر دو چخشیت خدا علم بدوچی خدا ہر چیز کو ہم تعریف کر نہیں سکتے ہیں خدا علم تاریف بات پر سکتا ہے نگتان چیز قاسرین نگتان کھتمے دین دیکھنے دوسرا جملو حمد پی ترجمو پہلا جملو بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسی کا دوت بسم اللہ معنی پو بنا میں خدا واند بخشندہ مہربان شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی درہم کرنے والے ہیں بسم اللہ میں نے خدا کی نام سے اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں الرحمن الرحیم الرحمن پڑا مہربان الرحیم نہائی درہم کرنے والے ہیں الحمد سارے تعریفیں سارے تعریفیں للہ اس خدا کی لئے ہے اس ذات کے لئے ہے جو رب العالمین سارے عالم کو پرورش اور پالنے والا ستائش مخصوص خدا اس خدا کے لئے سارے تعریفیں ہیں پروردگار جہانیان جو سارے عالم کو سارے دنیا کو سارے آسمان اور زمین والوں کو یا زمین اور آسمان سارے وجود جو جس چیزیں دنیا دن چک سیدنا دنگامہ پرورش نظم و نظامی اس لکھنی ذات پولا سارے تعریفیں اس خدا کے لئے الرحمن الرحیم الرحمن بڑا مہربان الرحیم نہائی درہم کرنے والے ہیں خدا بخشندہ مہربان خدا وہ خدا ہے جو بخش کرنے والا اور نہائی درہم کرنے والے ہیں مالک یوم الدین مالک من صاحب یوم من الدین یوم من الدین الدین من قیامت روز جزا کا مالک یعنی قیامت کا مالک صاحب اختر خدا ہے صاحب روز پاداش قیامت کا مالک رب العالمین ہے ایاکہ نعبدو ایاکہ من صرف آپ کو ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکہ صرف آپ سے ہی نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں خدا یا صرف آپ کو ہی ہم عبادت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ہم بندگی کرتے ہیں و دنہا صرف اصطورت کمک میں خواہ صرف آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں اہدی نصرات المستقیم اہدی ہمیں ہدایت فرما اہدی میں نے دعا ہے یہاں سے دعا شروع ہے یہ تک تو خدا کا تعریف ہے یہ سارا خدا کی تعریف ہے یہاں سے دعا شروع ہے دعا با شروع ہے چیز ہے خدا یا نو نماز حالات اہدی نا خدا یا ہمیں ہدایت فرما صرات من راستہ احمق کر راستہ ہدایت فرمائی مارا ہم کو براہ الراست سیدھے راستے پر ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت فرمائی سیدھے راستے کیوں کونسی راستہ ہے غاہ راستہ صرات اللہ دینہ وہ راستہ صرات ہو گیا راستہ الَّذِينَ ان لوگوں کی راستہ اَن عمتی علیہم جن کے لیے آپ نے دیا ہے جن کے لیے آپ نے بخشایا ہے یعنی معصومین کی راستہ ولایت کے راستہ ایمہِ حُدہ کی راستہ انبیاءِ سلف کی راستہ راہ آنانی کی ان کی راستہ ہمیں بخشے بانہا نعمد دارے جن کے لیے آپ نے بخشایا ہے ہمارے رسول کے لیے آپ نے بخشایا ہے ہمارے مولاہ متقان کے لئے اپنے بخشایا ہے ہمارے تمام معصومین اولیاء خدا کے لئے اپنے راستہ بخشا ہے مستقیم کا راستہ وہی راستہ ہمیں بھی مہربانی فرما کر ہمیں بھی اُلز راستے کی طرف ہدایت فرما کر رہی غیر المغضوبی علیہم نہ وہ راستہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ غزب ہوا ہے ناراض ہوا ہے ناراہائے کسانے کی ان کی راستہ ہمیں نہیں دینا چاہیے خدا یا ہم ان کی راستہ نہیں مت دیکھاو کہ بارانہا خشم شد ہے جن پر آپ ناراض ہوا ہے یہود پر نصارہ پر خدا نیزید خدا سمید زرکن کن خدا لشریک کن کن کنی راستہ ہمیں نہیں دی ولاللین ولالت گمراہی نہ وہ راستہ جو گمراہوں کا راستہ ہے راستہ نرسوں سے لم نرسوں سے گر لپسٹ کن بگٹ یا سمسے خدا نیزید خدا بسائید خدا رگوید زرکنی راستہ ہمیں نہیں دینا چاہیے بس اہدنائکن دعائین ولالظالین سخب یہ دعا بسن خدا یا کارنا وہ بھی نماز کی حالت میں خدا ہم سبوں کو پراہ مستقیم پر حدایت فرما آغا امام الزمان ہمارے اس درس و تدریف پر خوش ہو کر ہمارے لئے امام الزمانہ کے دعا خیر میں شامل فرما گزشتگان کو مغفرت فرما پربردگار خصوص شہزا کے لئے جو ان کا برسی آ رہا ہے ان کے لئے غریق رحمت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ